کنارک کی اٹھائیس پارلمانی سیٹوں میں ایک مسلم امیدوار کو ٹکٹ دینے کا معاملہ اب طور پکڑنے لگا ہے سابق وزیر اور کانگریس کے سینے لیڈر روشن بیگ نے ریاستی قیادت پر مسلم مخالف ہونے کا الزام لگایا ہے ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ کانگریس کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ریاست سے مسلمانوں کی قیادت ختم کی کر دینا چاہتے ہیں اگلے قدم کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ریاست کا مسلمان ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہا ہے لیکن پارٹی نے اگر رویہ نہیں بدلا تو کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے گا انہی موضوعات پر روشن بیگ سے بات کی ہے ہمارے بینگلور نمائندے شاہد قاضی نے پچھلے سال اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں نے ایک طرفہ کانگریس کو اوٹ دیا اور اسی کی نتیجے میں آج کرناٹک میں ملی جولی سرکار بنی ہوئی ہے لیکن کرناٹک میں لگاتار مسلمانوں کے ساتھ نائنصافیوں کا داور چلتا رہا ہے یہ سلسلے میں بات کرنے کے لئے کانگریس کے داور لیڈر روشن بیگ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں روشن بیگ ساتھ بتائیں کس طرح سے کرناٹک میں جو آج کا جو منظر ہے سوفٹ ہندتوہ کئی نہ کئی مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے تاریخ گواہ ہے کہ کانگریس کو ساتھ ہمیشہ مسلمان رہے ہیں صرف بابری مسجد کا جو سانے ہاں ہوا کانگریس کی حکومت رہتے ہوئے بابری مسجد شہید ہوئی تب مسلمان کانگریس سے ناراض ہوئے اور کانگریس کو ووٹ نہیں دی اس کے بعد پھر مسلمان آہستہ آہستہ کانگریس کے خریب آتے کہے پچھلے بار یہاں ریاستی انتخابات میں مسلمانوں نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں اسامل انتخابات میں دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں کھل کر کانگریس کا ساتھ دی ہے اس کے باوجود کانگریس صرف اسی سیٹوں پہ آکے ٹک گئی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر مسلمان کانگریس کا ساتھ کھل کر نہیں دیتے تو کانگریس ساٹھ سیٹوں پہ رہ جاتی کرنا ٹک گئی اور اس کے باوجود اب جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے تو اس طرح کا رویہ ہے کہ صرف ایک سیٹ دینا یہ اس سے مجھے ہم کو بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں ٹھیس پہنچا ہے یہ ٹھیس صرف روشن بے کوئی نہیں پہنچا ہے بلکہ ریاستے کرنا رکھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے آپ ایک اور سیٹ دیدے تو کیا ہو جاتا ہے کینڈٹ ہار جاتا یہ ہوتا نا آپ کے اٹھائیس کے اٹھائیس سیٹیں جیت جائیں گے آپ مسلمان کا جب نام آتا ہے تو ارے ارے وہ سیٹ ہار جائے گا کیا بے خوفی ہے آپ بیدر میں مسلمان کو سیٹ دے سکتے تو مدر میں کیوں نہیں دیا مسلم لیڈران کے طرف سے کیا صحیح سے پرزنٹیشن نہیں دیا گیا تھا کیا کتنے سیٹوں کے مطالبہ تھا ارے کتنے بار ریپرزنٹیشن کریں جا کے پیر پڑھیں کیا ان سے بزاری ان کو لائٹنگ میں چھیٹی دی گئی تھی مل کے ان سے کہا گیا تھا ملخات کر کے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سیٹیں دیں اب یہ صرف چاکلیٹ دینا چاہتے ہیں نہیں آپ کو راجہ سوا دے دیں گے مل سی دیں گے کس کو یہ چاکلیٹ دے رہے ہیں آپ آپ رکھ لیجئے دینا ہو تو آپ سیٹیں دینا تھا تین سیٹیں دینا تھا ٹھیک ہے تین نہیں تو دو تو سیٹ دیتے قربہ خوم جو پچھلے بار تین طرح ووٹیں کی ان کو آپ تین سیٹ دیتے ہیں دوسرے خوموں کو آپ کتنے کتنے سیٹ دیتے ہیں جو خوم ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کے ساتھ رہے آپ دو سیٹ نہیں دے سکتے صرف ایک سیٹ پر یہ ہمیں نحاں تفسوس کیا یہ مسلم لیڈرشپ کو ختم کرنے کی سازش ہے چاہے وہ کانگریس کوئی بھی ہو لیکن کہیں نہ کہیں مسلم لیڈرشپ اس میں کمزور پڑے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کانگریس میں کچھ ایسے اناثر آگئے ہیں جو کانگریس میں مسلمان لیڈرشپ کو سپریس کرنے ان کی یہی کوشش ہے ایسا مجھے لگتا ہے ایک تو مسلم لیڈرشپ کو سپریس کرو اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا کہیں یہ تو ارادہ نہیں ہے کہ مسلمان مقت کانگریس مجھے اس پر ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی جو ہیں ٹکٹ کو امیدوار تھے ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے آپ بھی بیان دے رہے ہیں ٹکٹ نہیں ملنا الگ بات ہے اگر مجھے ٹکٹ بھی ملتا تو صرف مجھے اکیلے کو ٹکٹ دیتے تو تب ہی میں یہ کہتے ہیں تو دوسری سیٹ تو دیتے ہیں ایک سیٹ دے کے آپ نے تحمل کی ہے ایک سیٹ صرف وہ روشن بے کو ہی دیتے تو تب ہی میں ناراض ہوتا ہے روشن بے صرف ایک سیٹ نہیں ہے اگر دو سیٹ ہے مینیمم دو سیٹ دے چیز تو ٹھیک ہے ریاست میں مسلمان عوام جو ہے تھوڑا سا مطمئن رہتی تو یہ ایک سیٹ یہ اچھی بات ہے کسے ذمہ داری دینے کے ان ذمہ دار ہے اس چیز کا یہ میں یہاں کا سٹیٹ کا کانگریس پرسیڈنٹ کو بھی ذمہ دار تھا رہا ہوں یہاں کے سی ایل پی لیڈر کو بھی ذمہ دار تھا رہا ہوں یہاں کے میں اس وقت جو ہے کافی پاورفل لیڈر مانا جاتے ہیں آپ ان کے قریبی رہے ہیں کیا کیا سدھر آمائیا مسلمانوں کو ان کا حق دلانے میں ناکام ثابت ہوئے بالکل ٹوٹل فیلیور ہے بالکل ناکام ثابت ہوئے تو آنے والے جنہوں میں مسلمانوں کو کیا قدم اٹھانا چاہیے کرناٹک ایمام اب آگے دیکھا جائے گا جیسے جیسے سورہ تحال ہوگی اس طرح مسلمان اتنا بے اخف بھی نہیں ہے جو بٹھے جب وقت آئے گا تو آٹ کرے گا کچھ کانگریس لیڈران کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کانگریس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اس پر کیا کہیں گے یہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب کچھ لوگوں میں یہ رویہ ہے کہ مسلمان کہاں جائے گا بھائی کانگریس ہی تو میں دے گا نا کانگریس چھوڑ کے کہاں جائے گا جب ضرورت پڑے گی تو جہاں میں جائے گا جائے گا کوئی بانڈیڈ لیبر کی طرح نہیں رہے مسلمانوں کے لئے آخری آپ پیغام کیا دینا چاہیے ہکمت کے ساتھ رہیں ہکمت کے ساتھ ہوتنگ کریں اور ہمت کے ساتھ رہیں شکریہ روشن بیک صاحب کا کہنا ہے کہ مسلمان پوری طرح سے ناراض ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کی ٹکٹ کا معاملہ ہو اور دیگر کئی معاملات میں جو ہے مسلمانوں کو کانگریس میں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی بڑے لیڈران جو ہے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں لیکن جس طرح سے یہ ناراضگی ہے آنے والے دنوں میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اس کے نتائج پر کتنا اثر دال سکتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی زی میڈیا زی سلام